آتم بھاوناوں کا پرسنگ سوام جی مہارا جس مابت کرتے ہیں دو شمد اس پر کہنے سے پہلے سادک شنو چار سے سات نمبر تک ہر دوار میں جو سادنا سج سنگ ہونے جا رہا ہے دلی سے ایوہم آس پاس سے جو نام سبکار ہوئے ہیں ان کسی چیز باہر لگی ہے مہربانی کر کے دیکھ لیچئے گا کم نام سبکار ہو سکے ہیں کشمہ پرارتھی ہوں جن کے نام سبکار نہیں ہو سکے ان سے ہاتھ چوڑ کے کشمہ کی بھی مانگتا ہوں کچھ نام کٹیں گے بھی تو بھی اور نام ان کی جگہ پر رکھے نہیں جا سکیں گے نام پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں دیوی اصطنوں آج کرواجات ہے اس مانگلک پرو پر کے ولدیویوں کو ہی نہیں آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں شب کا منائی ایوہم مانگل کا منائی آج کا دہا ساتھ چنوں پرس پرسنے کا دہا رہے ہیں پتنیاں جو برد ارکھے ہوئے ہیں مانو ایسا اپنے پتیوں سے گہ رہی ہوں آپ سو سوست رہیں شریرک بہت دھک سواست آپ کو لاب ہو آپ سکھی ہوں آپ سمرد ہوں اس کے لئے جدی مجھے بھوکے بھی رہنا پڑی تو میں تیار ہوں مجھے پیاسے بھی رہنا پڑی تو میں تیار ہوں اور آج پیدیویاں ایسا کر کے دکھاتی ہیں آج کی دن پتنیاں کچھ کھاتی نہیں کچھ پیتی بھی نہیں ہے یہ صرف اپنے پتیوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم کسی بھی دیاغ کے لئے تیار ہیں سمتیت ہے اتشب کامنے دیویو بہت بڑی بات ہے جو آپ آج کرتی ہیں جس کے لئے آپ رت رکھ رہی ہیں جس بھاو سے پرمیشور اس بھاو کو سکار بنائیں واسطلکتہ میں ایسا ہو پچھ بات سوام جی مہاراج بھی کبھی کبھی یہ برت رکھا کرتی تھے تو ان سے کسی نے پوچھا سوام جی ہم تو اپنے پتیوں کے لئے برت رکھتی ہیں آپ کن کے لئے برت رکھتے ہو تو سوام جی مہاراج نے کہا تھا دیوی آپ اپنے پیارے کے لئے برت رکھتے ہو تو میں اپنے پیاروں کے لئے برت رکھتا ہوں آپ کا تو پیارا ایک ہے اور میرے پیارے انیک سو بہت مہتو ہے سادکشنوں آج کے برت کا بہت ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھنا پکچر دیکھنے نہیں چلے جانا کھان پان کا بہت دھیان نہیں کرنا آج بہت جاپ کیچے اور پرمیشور پر دھیان لگائیے کھان پرم پر نہیں پتی پر نہیں سلسار پر نہیں پرمیشور پر دھیان لگائیے گا آج جاپ بھی دن بھر خوب کیچے گا دن بھر آپ کے اندر ساتھ دکھ ویچاروں کی پرمکتہ رہے ہار دکھ شب کامنائی منگل کامنائی کل چرچہ چل دہی تھی ویویو سچنے جہاں آکے سنمارگ پر چلنے کے لیے بل ملے ایسا ہستان اسے سمجھیا روز آپ یہاں آتی ہیں یا کبھی کبھی یہاں آپ آتی ہیں نکت بلوان ہو کی جاتے ہیں کبھی کبھی آنے والی بلہین جب ہوتی ہیں تو وے آتی ہیں تو وے یہاں سے بلوان ہو کی جاتے ہیں کیسا بل ہے یہ وے بل جس سے ہم کمارگ سے ہٹ کے دو سنمارگ پر چل سکیں بہت بل چاہیے اس کے لیے کمارگ پر چلنا تو بہت آسان ہے لیکن سنمارگ پر چلنا ایون سنمارگ پر رہنا اس کے لیے پرچوچ بل چاہیے اے بل میرے گروی جنوں کے اس تھان سے ملتا ہے دیویو میری اور نہیں دیکھنا میری اور نہیں جھانکنا آپ میری اوقات کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو دسکوں ہاں اس تھان جو میرے گروی جنوں کا ہے جو میرے ست گرویوں کا ہے آپ کو سپشت کروں دیویو ست جنوں ست گرویوں کبھی مرا نہیں کرتے ان کی ابناشی چیتنا ان کی تپس تھلی پر سدائی وقیابت رہتی ہے وہی ہم سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کوئی بھی اس تھان پر آتا ہے وہ بلوان ہو کے جاتا ہے پل پرابت کر کے جاتا ہے کل بھی آپ سے ایک ارز کی تھی اس تھان پر آکے روگ بھی ٹھیک ہوتے ہوں گے لیکن لکش یہ نہیں ہونا چاہیے سوستیاں بھی سنجھتی ہوں گی لیکن لکش یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے اس ستھان کی مہمہ کم ہوتی ہے بڑے جگہ سے بڑوں سے بڑی چیزیں مانگنے چاہیے چھوٹی چیزیں تو بزار سے بھی مل جاتی ہیں چھوٹی چیزیں تو چھوٹوں سے بھی مل جاتی ہیں جو چیز یہاں سے ملتی ہے پرمیشور کے مارک پر پرمیشور کے ساتھ جڑے رہنے کی پیرنا ایم بل یہ ہر جگہ نہیں ملتا یہاں آکے یہ آپ کو ملتا ہے آپ کو بل ملتا ہے پرچر بل ملتا ہے یہاں پر آکے سمسیاؤں کا سامنا کرنے کے لئے ہم سمسیائیں سلجھانے کے لئے یہاں نہیں آتے ان سے تو ہم نپٹیں گے لیکن اس کے لئے بل چاہیے اس تھان سے ملتا ہے یہاں آکے آپ پرمیشور کے بھکتی کرتے ہیں اس تھان بھکتی کے لئے آکے بھکتی کیجئے جب کیجئے امرتوانی کا پاٹ کیجئے بھکتی پرکاش کا پاٹ کیجئے رمائن جی کا پاٹ کیجئے یہ سب بھکتی کے انترگت ہیں اس بھکتی سے آپ کو بہت بل ملتا ہے آپ پردیک سمسیہ کا سامنا کرنے یوگ ہو جاتی ہیں سکشم ہو جاتے ہیں آپ روگوں کے لئے بھی پرمیشور کی کرپا پرابط ہوتی ہے دوائی تو آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں یہ ہسپتال نہیں ہے یہ شیرام شرنم ہے دوائیاں تو ہسپتال سے ملتی ہیں علاج تو ہسپتالوں میں ہوتا ہے یہاں پرماتمہ کی کرپا ملتی ہے تاکہ دوائیاں یا علاج آپ کو ٹھیک کر سکیں یعنی دوائیاں ہی ٹھیک کر سکتی ہوتی ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتے ہوتے تو کوئی مرتا نہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے پرمیشور کی کرپا ہوتی ہے تو دوائی لینے سے تدکال آرام ملتا ہے ایڈی کرپا نہیں ہوتی ابھی کرموں کا کوئی سابت پراربد کا کوئی سابت باقی ہے تو کوئی دوائی کوئی ڈاکٹر جہاں مرشی کھوم لیجیے کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو ساتھ شروع اسی چرچہ کو اور آگی بھڑھاتے ہیں یہاں آتے ہیں آپ انتکم اہم بھاونہ کی سمپتی ہوتی ہے آج جس اہم کی بات کی سوام مہاراج نے یہ اہم نہیں صادق شنو اب آپ چھوٹے موٹے صادق نہیں ہو اب بہت اچھ ہو ان چیزوں کو ہمیں بہت گہرائی سے سمجھ نہ آئے جیسے کل آپ سے ارز کی تھی جدی آپ ہو تو آپ کو جگہ جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہاں مہتو کامشاہ ہے کچھ آپ بننا چاہتے ہیں کچھ آپ اوروں کو دکھانا چاہتے ہیں کچھ بھکتی کے اترک پرابط کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹا آپ کو یہاں جانے کی ضرورت وہاں جانے کی ضرورت وہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کن بھی آپ سے ارز کی تھی بھکتی کے لیے آدمی کو بھیتر جانا ہے اور بہت بھیتر جانا ہے بہت ڈیپ جانا ہے اور ڈیپ جانا ہے یا بیٹا اوپر اٹھنا ہے بھکتی کے لیے آپ کو کہیں بھی بھٹکنے کی اوش شکتہ جو آپ کو انتر مکھی اسی کو کہا جاتا ہے انتر مکھی ہو دیکھو پرمیشور کے کھیل دیکھ مائی کے کھیل دیکھ پرکرتی کے کھیل دیکھ ہماری سبی کی سبی اندریاں بہر مکھی ہیں اس سب کے دوار بہر کھلتے ہیں ایک بہر کھلتی ہیں نیچے کے دو بہر کھلتے ہیں اس سارے کے سارے اندریاں بہر مکھی ہیں جہاں آکے یہ پریر نہ ملے ان دواروں کو بہر نہیں جانے دینا ان کو بھیتر کی اور موڑنا ہے انتر مکھی ہونا ہے اسی کو کہتے ہیں دیپ جانا اور دیپ جانا اور بھیتر جانا جہاں آکے دیوی آکے اس پرکار کا بل پراب تھو کچھ بھوت کامن آئے ہیں کچھ اور بات ہیں جیون میں جو آپ چاہتے ہیں مہتو کانکشی ہیں آپ وشیش بننا چاہتے ہیں آپ اوروں سے کچھ پہلے پانا چاہتے ہیں آپ کے اندر دھیری کی کمی ہے آپ کے اندر پردکش کرنے کا ساس نہیں ہے تو آپ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اور پرمیشور کے نظروں میں گر جاتے ہیں پرمیشور کہتے ہیں مرک ہے سبجھا نہیں ایک کچھ فیٹ یہاں کھودائی ہو کچھ فیٹ یہاں اس سے تھوڑا اور گیرہ پہلے میں آپ نے دس فٹ خدائی کی اس کے دوسرے میں پندرہ فٹ کری تیسرے میں بیس فٹ کری تو آپ کہیں سے پانی نہیں ملے گا آپ نے پہلے میں ہی اور دیپ اور گہرائی میں خدائی کری ہوئی ہوتی تو آپ کو شیطل ایممیتھ حجل آپ کو پرابط ہو گیا ہوتا یہ بھگتی یہ چیز وہ چیز اس سے کچھ لا بھی نہیں ہوتا پرمیشور کی نظروں میں بندہ اور پیچھے پر جاتا ہے بلکل اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی کام نہیں ہے یہ پکا نہیں ہے یہ کچھا ہے ایسا پرماتمہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے بھگتی کی مانگ ہے اور بھیتر جاؤ اور بھیتر جاؤ سائیلنس یورسیل سٹیل یور مائنڈ اپنے من کو شان کرو اپنے چنچل من کو اچنچل کرو نشچل کرو اسے آپ تیزی سے جب کرتے ہیں لمبا کر کے جب کرتے ہیں صرف اسی آشع سے یہ من سنسار میں نہ چاہے ایک جگہ پر ٹکر دیں اس لیے کوئی ایسی ضرورت بہت لمبا چورہ جاب کرنے کے لیے جدی من ابھی چنچل ہے تو یہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی سادنہ بہت پیچھے ہے ابھی بہت سادنہ کرنے کی اوشکتہ ہے کیول شانت من ارثات ساف شیشہ اسی میں آپ کو اپنا پتی بیمب دکھائی دے سکے گا تو معمولی سی بات ہے آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ دے ہو من کی چنچل تا ختم ارثات من ساف ہو گیا شیشہ ساف ہو گیا تو اسی میں پرماتمہ پردی بیمبت ہوتے ہیں اسی میں آتما کا پردی بیمب آپ کو دکھائی دیتا ہے پرماتمہ دی بیو بلکل ستھر ہے پرماتمہ کا ایک نام ہے اچیت مانو انہیں ہلایا نہیں جا سکتا وہ اتنے قص کے سنسار میں فسی ہوئے ہیں کہ سوئم بھی ہل نہیں سکتے اتنے دیپلی فٹڈ ہیں اتنی فٹنگ ان کی پوری ہے کہ ہل نہیں سکتے ایسے پر دھیان لگاؤگے تو من بھی ایسا ہی ستھر ہو جائے جو ستھر ہے ساتھ چلاؤ جسے سنسار کہا جاتا ہے جو ستھر نہیں ہے جو سوئم چنچل ہے اس پر دھیان لگاؤگے اس کے ساتھ جڑے رہوگے تو آپ کو زندگی میں کبھی ستھرتا نہیں مل پائیں اس کو من کا بھٹکنا کہتے ہیں آج کچھ آج کچھ آج کچھ پہلے دن آپ سے ارز کی تھی سوام جی مہراج ایو پوج شریف جی مہراج دونوں مہراج شریف گیتہ میں لکھا ہوتا تھا میں ستھ نکت شد پربود مکت انند میں آتما ہوں یا یہ لکھا ہوتا تھا اجر امر ابناشی مکت شد پربود انند میں آتما ہے میں ہوں دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھے اس کا پار بہت ضرور یہ آج جو آپ نے پر سنگ انتن پڑا ہے یہ آپ کا یہی ضرور ہے یہ وہ اہم نہیں ہے جس کو تیاغنے کیلئے کہا جاتا ہے جو نکرشت ہے جس کو کہا جاتا ہے اس اہم کو ماریے کا اس میں کو مارنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں کو جگانے کی ضرورت ہے یہاں آکے یہ پریر نہ ملے کہ میں نے اپنی اصلی میں ارثات اپنے آتما کو جاگرد کرنا ہے اپنے آتما کو جگانا ہے اپنے آتما کو پریشکت کرنا ہے صاف کرنا ہے ستھرہ کرنا ہے آتما صادق چنو سبحاب سے ملن نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے ترہ ترہ کے لیئرز لگائی ہیں دیکھو نا ایک بلب ہے ایک گلوپ پہلے ہوتے تھے ایسے سے بنے ہو ہوتے اس کے اندر بلب اس کے اوپر ایک کبر چڑھا ہوا ہوتا تھا ترہ ترہ کے رنگ کا اس میں سے لائٹ آپ کو دکھائی دیتی تھی اسی کو یدی آپ کسی اور کبر سے جیسے کالا کپڑا ہوتا ہے یا کالا کاغذ ہوتا ہے اس سے لپیٹ دیتے ہیں لائٹ تو بھیتر جل رہی ہے ایکنہ آپ کو بہر کچھ دیکھائی دیتا یہی ہم نے اپنی آتما کا حال کر رکھا ہوا ہے اس پر ترہ ترہ کی لیئرز جمع رکھی ہوئی ہیں ہم نے عبیدیا کی عجیانتہ کی اندھکار کی درگنوں کی وکاروں کی کئی طرح کی اس روشتی پر جو ہر وقت جگ مگاتی رہتی ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے ہمیں نے اس کے اوپر ترہ ترہ کی لیئرز لگا کے رکھی ہوئی ہیں اتیف بہ آتما بیچارہ ہو گیا اتنا شکتی شالی اتنا بلوان اتنا سب کچھ کر سکنے والا سر سمرت ہونے والا نسائے ہو گیا ہے ہماری غلطیوں کے قرن ہماری بھولوں کے کارن جہاں آکے دیوی اس پرکار کی پریر نہ ملے بھکتی کرو اور اپنے آتما کو جاگرد کرو اپنے آپ کو جگاؤ تو دیوی سچنوں اسی کے ساتھ سب 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 کرنے کی اجازت دیجئے گا بنا آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آج کے اس مانگ دیوی سپر دنی بات